دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا باڈی کے سب سے امپورٹنٹ پارٹس میں شامل برین جو نیند کے دوران بھی کام کرتا ہے آخر موت کے بعد وہ کس طرح ریاکشن دیتا ہے کیا دماغ موت کے بعد بھی ایکٹیو رہتا ہے کیا مرا ہوا آدمی اپنے آس پاس کھڑے لوگوں کے باتوں کو سن سکتا ہے کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے یا پھر موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے من میں ایسے دھیر سارے سوال ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جی ہاں ہم آپ کو اس ویڈیو میں موت کے بعد ہونے والے کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا پورا کنفیزن دور ہو جائے گا اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسے بیچ میں چھوڑ کر کہیں مجھ جائیے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسا کرنے سے آپ ہمارے اگلے ویڈیو کے نوٹیفکیشن کو میس کر دیں گے گھیان ٹی وی کا عدیش آپ کو ہیلتھ کے پرتی جاگروک کرنا ہے اسی لیے ہم اس طرح کے ویڈیو لگاتار بنا رہے ہیں آپ کمنٹ باکس میں اپنی راج جرور لکھیں ہماری ٹیم کو اسے موٹیفیشن ملتا ہے تو چلیے بینہ سمیہ پر بات کیے سیدھر ویڈیو کے طرح بڑھتے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ مرنے کے سات منٹ بعد تک انسانی دماغ جندہ رہتا ہے دماغ اس دوران ڈینڈی کیمیکل ریلیز کرتا ہے ڈینڈی وہی کیمیکل ہے جس کے ویے سے انسان جندگی جیتا ہے یعنی موت تک جندہ رہتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس دوران ڈینڈی کیمیکل کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے بلکل کسی فلم کی ٹریلر کی طرح جس میں پوری فلم کا نیچوڑ ہوتا ہے سات منٹ کا یہ ڈیوریشن سپنے کی طرح ہوتا ہے جس میں مرنے والے کا دماغ فلیش بیک میں پہنچ کر بچپن سے لے کر بڑھا پر تک تک سب ہی چیزوں کو ریکال کرتا ہے عام طور پر جب آدمی سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کے آس پاس کی چیزوں کی رفتار بہت کم ہوتی ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ خواب میں آپ چاہ کر بھی تیج نہیں دوڑ پاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے پیروں کو پکڑ لیا ہے لیکن مرنے کے بعد برین جب فلیش بیک میں جاتا ہے تو اس کی رفتار بہت تیج ہوتی ہے برین ان ساری چیزوں کو سوچ اور دیکھ لیتا ہے جو آدمی جندگی کے دوران کر چکا ہوتا ہے اس سبجیکٹ پر لمبے سمجھ سے کام کر رہے دنیا بھر کے جاتا ہے سائنٹیسٹوں کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد اس کے دماغ سے میموری اسٹوریز اسٹیٹس اور آئیکیو پاور جیسی چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے لیکن فلحال اس میں کامیابی نہیں ملی ایسا کر پانا کب تک ممکن ہوگا سائنٹیسٹ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد انسانوں سے جوڑی سبی چیزیں بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے یہ ایک رہیس ہے جس پر سے پردہ شاید ہی کبھی اٹھ پائے حالانکہ کچھ سالوں پہلے تک ہارٹ بیٹ رکنے کے بعد یہ مان لیا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ سریر کی ساری پرکریائیں بھی رک جاتی ہیں لیکن موجودہ دور میں سائنٹیسٹوں کا دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا دماغ سات منٹ تک چلتا رہتا ہے ایک ریسرچ ریپورٹ کے مطابق مرنے کے تیس سیکنڈ کے بھی تک انسان کا دماغ کئی طرح کے کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو برین کے ایکٹیویٹیز کو اور زیادہ تیج کر دیتے ہیں مرنے والے کو لگتا ہے کہ وہ ابھی مرے نہیں ہے بلکہ ایک سپنا دیکھ رہے ہیں جس کے پورا ہونے کے بعد وہ پھر سے جندگی میں واپس آ جائیں گے اس طرح کی پرکریائیں چار سے سات منٹ تک جاری رہتی ہے اور اس کے بعد انسان کا برین بھی پوری طرح سے ڈیڈ ہو جاتا ہے کچھ سال پہلے چوہوں پر ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں پایا گیا تھا کہ ہارڈویٹ سیدھے جیلو پر نہیں پہنچتی ہے بلکہ اس کے کئی فیجز ہوتے ہیں مرنے والوں کو اس دوران لگتا ہے کہ ان کی آتما شریر سے نکل کر دوسری اور جاری ہے آپ کو بتا دے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیئنس کے دوران انسان کا دماغ اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے دوران انسان کو عجیب عجیب چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ ایک طرح سے آدماؤں کے دنیا میں چلے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے چیزیں جندگی میں کیوں نہیں دکھتی یعنی مرنے کے بعد بھی ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے جانکاری کے لئے بتا دے کہ کیٹامین سیچویشن میں انسان کبھی کبھی جندگی کے دوران بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیئنس کر سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خود کو لیٹے ہوئے دیکھا ہے یعنی وہ بلکل مرنے کے قریب تھے جب انہوں نے اس طرح کے چیزوں کا ایکسپیئنس کیا کئی ریسرچ مانتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی موت کو چھوکر واپس آ جاتا ہے انہیں اس دوران جن چیزوں کا ایکسپیئنس ہوتا ہے وہ اپنے پریبار کے سددسیو یا دوسری لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس پر کچھ لوگ یقین کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی باوجود اس کے کوئی آج تک پتہ نہیں لگا پایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا واقعی ایک اور دنیا بھی ہے جہاں لوگ مرنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ ابھی مانتے ہیں کہ یہاں ایک رہس ہے جو انسان کے مرنے کے بعد کھلتا ہے جندگی میں ان چیزوں کا محسوس نہیں کیا جا سکتا دوستو اگر آپ یہاں تک سب سمجھ گئے ہیں تو اب ہم آپ کو بتا دے کہ مرنے کے ٹھیک پہلے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے ایک ریسرچ ریپورٹ کی مانے تو انسان ہو یا پھر جانور مرنے سے پہلے سبھی کے دماغ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں جہاں تک دماغ کی بات ہے تو اس کا صرف ایک کام ہے اور وہ ہے لگاتار کچھ نہ کچھ کرتے رہنا شریر کے سبھی امپورٹنٹ پارٹ جس میں لیور ہارٹ اور لنگس بھی شامل ہے دماغ کی ویسے ہی کام کرتے ہیں یعنی اگر دماغ کام کرنا بند کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بھی نہیں ہلا سکتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیند کا داران باڈی کے سبھی پارس آرام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ آرام کرنے کی بجائے کام کر رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ سپنے میں بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں ویگیانکوں کی مانے تو موت سے پہلے انسان کا دماغ کچھ اچھے پلوں کو یاد کرتا ہے یعنی آپ کی جندگی میں جو کچھ بھی بہتر ہوا تھا دماغ اسے ریکال کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ کامیاب ہی رہتا ہے اتنا ہی نہیں جب لوگ مرتے ہیں تو ان کی پوری جندگی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے ویگیانکوں نے برین کو کیپسر کرتے ہوئے ریکارڈنگ کی مدد سے یہ جاننے میں کامیابی حاصل کی ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کے دماغ اچھے پلوں کو یاد کرتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ایک ستاسی سال کے بزرگ کے یونیک ویو کو کیپسر کیا تھا جس میں اس طرح کے تطح سامنے آئے تھے ویگیانکوں کے مطابق جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو گاما ویو سب سے زیادہ ایکٹیو رہتی ہے اس کے ساتھ بیٹا ویو بھی ایکٹیو رہتی ہے لیکن اس کی سپیڈ گاما ویو کی تلنا میں سلو ہوتی ہے اس کے علاوہ موت کے وقت الفا اور تھٹا ویو بھی ایکٹیو رہتی ہے لیکن جیسی ہی ڈیلٹا ویو ایکٹیو ہوتی ہے انسان گہری نین میں چلا جاتا ہے اس کے بعد انسانی دماغ کچھ اچھی یادوں کو سہیستا ہے اور پھر وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے موت کے دوران سیربرل اسکیمیا سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے جس میں جروری رسائن آوے یعب کم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ دماغ میں الیکٹرکل ایکٹیویٹی بھی پوری طرح ختم ہو جاتی ہے اتنا ہی نہیں اس دوران کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو برین کو ڈیڈ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اگر ہم نیرون کی بات کریں تو یہ موت کے وقت پوری انرجی کو سیو کر لیتا ہے لیکن چونکہ موت آنے والی ہوتی ہے اسی لئے نیرون کا یا ایفرٹ بیکار ہو جاتا ہے ایک ریسرچ ریپورٹ کے مطابق موت کے وقت سبھی اہم آیان دماغی کوشکاؤ کو چھوڑ کر ایلگ ہو جاتے ہیں کوشکاؤ کی ایلگ ہونے کی ویسے ایڈینوسین ٹرانس فوس ویڈ کی سپلائی کمجور پڑ جاتی ہے اس کے بعد ٹیشو کو ریکور کرنا سمبھا ہو جاتا ہے آپ کی جانکاری کیلئے بتا دے گی موت کے وقت دماغ کے راج کو جاننے کی کوششیں اور تیج ہو گئی ہے ایک نئی ریسرچ ریپورٹ کی مانے تو دل کی دھڑکن رکنے کے بعد بھی دماغ کی کوشکائیں اور نیرون کچھ منر تک کام کرتے ہیں نیرون کے کام کرنے کی پرکریا یہ ہوتی ہے کہ وہ آویشید آیان سے خود کو بھر لیتے ہیں اور اپنے آس پاس کے واتاور میں ویدھیوت اور سنتولن بناتے ہیں جس کی ویسے وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے پیدا کرنے میں سکشم ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اپنے سامنے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے تو محسوس کیا ہوگا کہ لوگ اکثر مرنے سے پہلے جھٹکے لیتے ہیں یا اسی پرکریا کا حصہ ہے الیکٹرو کیمیکل بیلنس کی وجہ سے دیماغ کی کوشی کا انشٹ ہو جاتی ہے اور اس اسطیتی میں بڑی ماترہ میں تھرمل انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کے بعد انسان کی موت ہو جاتی ہے اتنا ہی نہیں موت کے وقت شہید میں خون کا پرباہ بھی رک جاتا ہے جس کے وجہ سے برین میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جو بعد میں موت کا کارن بن جاتی ہے کچھ ویگیانگوں کے مانے تو ایکسپینسیو ڈیپولورائیزیشن کے کارن کوشی کی پریوردن کی شروعات ہوتی ہے جس کے بعد انسان کی موت ہو جاتی ہے حالانکہ یہ اپنے آپ میں موت کا چھنڈ نہیں ہوتا کیونکہ ڈیپولورائیزیشن کو ارجہ کی آپ ارتی بحال کر کے پلٹا جا سکتا ہے حالانکہ دنیا کی جاہتر چھوٹے بڑے ویگیانک مانتے ہیں کی ابھی جاہتر چیزیں ہائپوثیٹیکل اسٹیج پر ہے یعنی ابھی تک اس کے پکتہ ثبوت نہیں ملے ہیں کی موت کے بعد یا پھر موت سے ٹھیک پہلے انسانوں کا دماغ کیا سوچتا ہے اس کے لیے بھی اور شوط کی ضرورت ہے جو آگے بھی جاری رہے گا دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیں پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد